مرمت پر روک لگا دی ہے اب برسات تک اس کی کوئی بھی مرمت نہیں کی جائے گی افسروں کا ماننا ہے کہ سڑک پر ہوئی گڑھ بڑھی آگے بارش میں اور اجا کر ہوگی جس سے جانچ میں مدد ملے گی اکٹوبر میں جانچ کے بعد نئے سیرے سے نرمان کارے کے بعد ہی ایکسپریس وے کا شبارم کر اسے پوری طرح کھول جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ایکسپریس وے میں کئی جگہ سڑک بھسنے کے قران کئی حادثے ہوئے جبکہ سڑک کا ادھگھائٹن بھی نہیں ہوا تھا پھر اس کی مرمت اور جانچ کو لے کر سوال اٹھنے لگے جس کے بعد یہ روک لگائے گئے ایکسپریس وے میں مرمت کے قارے پر روک لگا دیئے آپ شرح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب برسات تک کوئی بھی مرمت کا جو قارے ہے وہ نہیں ہوگا اب سرو کا اس میں ماننا ہے کہ سڑک پر جو گڑھ بڑھیا ہوئی ہے وہ آگے بارش میں اجاگر ہوگی جس سے جو جانچ ابھی چل رہی ہے اس میں مدد مل سکے گی اگر میں جانچ کے بعد نئے سیلے سے اس کا نرمات بھی کیا جائے گا اس کے بعد ہی ایکسپریس وے کا سبھارم کر اسے پورے طریقے سے کھولا جائے گا جس طریقے سے کچھ دن پہلے یہاں پر ایک روڈ ایکسلینٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ہی یہاں پر جو روڈ ہے وہ دھسکنے لگ دی تھی جو روڈ ہے ایکسپریس وے کا وہ پورے طریقے سے اکھڑ گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں جو تشویروں میں ساپتر پر یہ دکھائی دے رہا ہے جو روڈ اکھری تھی اس پر پرٹ ڈال کر اس میں لیپا پوتی کرنے کے ہاں پر کوچیس کی گئے تھے حالانکہ اس پورے معاملے میں جو پیڈو ڈی منتری ہیں تامدھو ساؤ انہوں نے چارٹیپ کا گھٹن کر دیا گیا ہے لیکن اس میں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بھاگیا رکارے کو اس جانچ ٹیم میں سامل نہیں کیا گیا ہے مطلب ساؤ اندر جو جانچ ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے اس میں کوئی بھی ادھکاری روی بھاگی ادھکاری نہیں ہے تو اب اس پورے جو مرمت کا کاری یہاں پر چل رہا تھا جس طریقے سے یہاں پر روڈ دھکی تھی تو مرمت کا کاری پوری طریقے سے روک دیا گیا ہے برسات تک کوئی بھی مرمت کا کاری یہاں نہیں چلے گا اور اکٹوبر کے بعد اس پوری طریقے سے نئے سیرے سے اس میں نرمات دیا جائے گا کیا رو میں دیکھ رہا ہم کے ساتھ حیمد صلی اللہ علیہ وسلم بس طرح قبر برپال سے قبر